جی اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں جو ہے وہ ایک بار پھر اضافہ جو ہے وہ کیا گیا ہے چودہ روپے اکانوے پیسے تک جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں بھی جو ہے وہ اٹھارہ روپے کچھ پیسے جو ہے اس میں اضافہ جو ہے وہ کیا گیا ہے اس وقت صورتحال کچھ یوں ہے کہ شہری جو ہیں وہ کافی انہیں پریشانی کا سامنا ہے اس حوالے سے شہریوں کا کیا رد عمل ہے شہریوں سے بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اس کی پیچھے اصل وجہ کیا ہے اس پر بات کریں گے اور انٹرنیشنل سطح پر جو ہے وہ پیٹرول کی اس وقت کیا قیمت ہے حکومت کا موقف بھی آپ کا سامنے رکھیں گے عوام سے بھی بات کریں گے فیصلہ آپ کا تو سب سے پہلے ہم عوام سے بات کرتے ہیں اس وقت میں جس جگہ موجود ہوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیٹرول پمپ ہے اور یہ بند پڑا ہے کیوں بند پڑا ہے کیونکہ پیٹرول کی قل سے سپلائی جو ہے وہ بند ہے پیٹرولی مسلمات کی قیمتوں میں یہ تو اضافہ ہو گیا لیکن ابھی تک پیٹرول کی جو سپلائی ہے وہ کمپنیز نے بند کر رکھی ہے جس کی وجہ سے جو پیٹرول پمپ مالکان ہے وہ بھی کافی پریشان ہے انہوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول تو ہمیں یہاں پر ہمیں سپلائی بند ہوئی ہوئی ہے ہمیں جو پیٹرول کی فرامی جو ہے وہ بند کی گئی ہے کل سے تو ہم یہاں پر جو موجود ہیں شہری ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اچھا آپ مجھے بتائیں کہ پیٹرول کی ایک تو فرامی بند ہے دوسرا قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے تو کس طرح گزارہ کر رہے ہیں کیا پریشانی آپ کی پیٹرول کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ کام جو ڈیلی ویجز ملازم ہے یا مطلب مزدور طبقہ ہے اب ان کی کپیسٹی جو ہے وہ بلکل سے اوپر چلا گیا ہے اب ایک کام آدمی جو ہے اب اس کے لیے تو تقریبا یہ نممکن ہو چکا ہے شہری جو ہے ان کا کہنا ہے کہ لیمٹ گراس ہو گئی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں یعنی جو موٹر سائیکل سوار ہیں رکشہ چلانے والے ان کو کافی پریشانی کا سامنا ہے ان کو کیوں پریشانی کا سامنا ہے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس جو آمدین ہے وہ بہت کم ہے اور اگر اس آمدین کے حوالے سے اگر ہم تین سو روپیر ڈیلی کی بات کریں تو اگر ایک لیٹر بھی وہ تیل ڈلواتے ہیں تو مہینے کا کتنا بنتا ہے نو ہزار سے زائد پیسے بنتے ہیں تو وہ اگر جس کی پندرہ ہزار انکم ہے تو اگر وہ اپنے پیٹرول کے اوپر اپنے پیسے خرچ کر لیتا ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہے اس نے صبح اس کام کا آج پہ جانا ہے تو ایسے میں اس کے پاس کوئی صورتحال نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر کا خرچ چلا سکے شہری موجود ہیں اس سے بات کرتے ہیں اچھا آپ مجھے بتائیں کیا پریشانی کا سامنا ہے یہ بات ہے کہ پیٹرول ایک تو ملتا نہیں ہے دوسری بات ہے کہ پمپ پہ ہوگی وہ بھی جواب دیتے ہیں کہ اب پیٹرول بھی نہیں ہے مہنگا بھی ہوگی ہے پیٹرول بھی نہیں مل رہے ہم کیسے گزارہ کریں گھر پہ کیسے چلا ہے بچوں کا کیسے لے جائے سکول امارہ گزارہ بہت مشکل ہے مربانی کر کے پیٹرول کو چلا ہے یہاں پہ جو شہری ہیں وہ بڑے پریشان ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہونا ہوتا ہے تو اس ٹائم جو پیٹرول پمپ مالکان ہے وہ پیٹرول کی جو فرامی اسے بند کر دیتے ہیں گزشتہ راہ سے اب تک جو ہے وہ پیٹرول کی جو فرامی ہے وہ بہت سی جگہ پہ بند ہے چند ایک پیٹرول پمپ پر پیٹرول جو ہے وہ دستیاب ہے اور جس کے وجہ سے شہری جو ہے وہ پریشان ہے پیٹرول پمپ جو مالکان ہے وہ بھی پریشان ہے ان کا کہنا ہے کہ جو کمپنیز ہیں انہوں نے سپلائی کو جو ہے وہ بند کر رکھا ہے شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا آپ کو کیا پریشانی کا سامنا ہے اس وقت ہم یہ پریشان ہے بچوں کو سکول جانا ہے کچھ پیٹرول نہیں ہے کار سے انہوں بند کی ہوئے ہیں حکومت نوٹس لے پیٹرول کیوں بند کی ہوئے ہیں میربانی کریں ہم غریب ہیں پہلے بیلی کے بیل مانگا کر دیا آپ پیٹرول بند کر دیا ہے ہم کدھر جائیں پاکستانی ہے پاکستان میں رہنا ہے تو میربانی کریں ہمارے یہ حافظہ دائی کریں جی پیٹرول مصنوعات کی جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں ان کو عوام نے مصرد اس لیے کیا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جو میڈل کلاس ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کو کافی پریشانی کا سامنا ہے اب یہ دیکھیں ان کے پاس پیٹرول نہیں ہے اور یہ اب یہاں پیٹرول پمپ پر پہنچے تھے تو یہاں پر ان کا پیٹرول ختم ہو گیا اب یہاں پر پیٹرول کی سپلائی بند ہے کمپنیز جو ہیں انہوں نے سپلائی کو بند کیا ہوا ہے پیٹرول پمپ جو مالکہ نے ان کا کہنا ہے کہ ہم کیا کریں کیونکہ آئے روز پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اب ہم جو اس حوالے سے انٹرنیشنل سطح پر جو پیٹرول کی قیمت بڑی ہے اس پر بھی بات کریں گے اور آپ کو جو ایکچل صورتحال ہے وہ پر بتائیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہے یعنی میں آسان الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں تاکہ جو سننے والے ہیں وہ اچھے طریقے سے ان کو سمجھ آسکے یعنی جو لوگ جن کے پاس جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں مینگا پیٹرول جن کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں جس کے پاس جو ہے وہ ڈیڑھ سے دو کروڑ کی گاڑی ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے کوئی دکت نہیں ہے وہ تین سو ساڑھے تین سو روپے کا بھی پیٹرول جو ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے لیکن وہ لوگ جن کے پاس آمدنی بہت کم ہے وہ بیچارے کہاں جائیں ایسی صورتحال میں وہ کافی پریشان ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان سے بھی بات کرنے کش کرتے ہیں کہ ان کو کیا پریشانی کا سامنا ہے اور اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پہ جب میں پہنچا تو میری بات ہوئی تو شہری جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو چھوٹی گاڑیوں والے موٹر سیکل سوار ہیں ان کو ریلیف دینے کے لیے جو ہے وہ حکومت کو چاہیے کہ کوئی اقدمات کریں یعنی ان کو ریلیف ملنا جو ہے وہ بہت ضروری کیونکہ ان کے بس وسائل نہیں ہیں بات کرتے ہیں یہاں پر جو رکشہ ڈریور ہیں ان سے بات کرنے کش کرتے ہیں اچھا آپ مجھے بتائیں صبح صویرے نکلیں آپ آئے تو خالی ہے کوئی سواری نہیں کیا مسئلہ ہے سر جی مہنگائی کی وجہ سے کوئی سواری اگر کسی کو ہم کرایا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پیدل چلے جائیں گی اتنا کرایا ہم کہاں سرپورٹ کریں پہلے کتنا کرایا تھا اب کتنا ہے پہلے تو بیس تیس میں گزارہ کالے تھے وہاں بھی آ جاتے تھے اب جب ہم انہوں نے کہتے ہیں چالیس روے کرایا وہ کہتے ہیں اتنا تو ہے نہیں ہم ابھی آئے ہیں دس دے کے بیس دے کے پھر بہتر پیتر چلے جاتے ہیں بڑے مشکل سے گزارہ ہے پہلے نگران حکومت ہوتی تھی ان کا کام ہوتا تھا پرائس کنٹرول کرنا کوئی آگے قیمتیں نہ بڑھیں لیکن اس بار اس بار ہمارے ساتھ بڑے ناانصافی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہمارے ساتھ ایک پیٹرول نہیں ملے دوسرے ہمارے سواری نے میرے کیا کرے ہم کہاں جائیں جی یہاں پہ یہ رکشہ ریور ہے جن سے میں بات کر رہا تھا تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں ہم خالی کھڑے ہیں کیونکہ ایک تو پیٹرول نہیں ہے پیٹرول ہوگا تو ہم بھروائیں گے اس کے بعد ہم اپنے کام پہ نکلیں گے ٹھیک ہے ابھی صورتحال یہ ہے کہ بہت سے ایسے شہر ہیں خاص طور پر جو چھوٹے شہر ہیں وہاں پر تو اس وقت بڑا مسئلہ ہے کہ پیٹرول کی فرہامی جو ہے وہ بند ہے سپلائی متاثر ہوئی بھی ہے کل سے جس کی وجہ سے جو ہے وہ سپلائی جو ہے وہ نہیں آ رہی پیٹرول کی اور شہری جو ہے انہیں کافی پریشانی کا عام دور اس میں سامنا کرنا پڑا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ آ رہے ہیں رکھ کر رہے ہیں پیٹرول بھروانے کے لیے یہاں پر فلنگ کروانے کے لیے لیکن یہاں پر پیٹرول پمپس جو ہے وہ بند پڑے اب یہاں ہم بات کریں گے ویڈیو ساری دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کیونکہ میری قادرت ہے ہر چیز کو ایکسپلین کرنے کی ایک جنرلسٹ کا کام ہوتا ہے دونوں طرف کا موقف رکھنا اب آپ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ چیزیں میں وہ شیئر کروں گا کہ آخر پیٹرول کیوں مرڈا اس کی بڑھنے کی کیا وجوہات ہیں انٹرنیشنل سطح پر کیا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس پر بات کرنی بہت ضروری ہے ناظرین آخر یہ وجہ کیا ہے کہ آہے روز پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے تو اس پر میں نے جو ہے وہ جاننے کی جب کوشش کی تو کچھ معاملہ یوں ہے کہ عالمی سطح پر پیٹرول کی جو قیمتیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے عالمی سطح پر اضافہ ہو رہا ہے اور پہلے جو پیٹرول کی قیمت تھی عالمی سطح پر وہ کچھ یوں تھی کہ 93 ڈالر تھی فی بیرل فی بیرل جو ہے وہ 93 ڈالر تھی چونکہ اب جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے اور اب جو ہے وہ جا کے 97 ڈالر تک پہنچ گئے بلکہ اس سے بھی اوپر جا رہی ہے اب صورتحال یہ ہے کہ عالمی سطح پر پیٹرول کی جو قیمتیں وہ بہت زیادہ بڑی ہیں صرف پاکستان میں پیٹرول کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ نہیں کیا گیا بلکہ عالمی سطح پر مختلف ممالک میں پیٹرول کی جو قیمتیں اس میں اضافہ کیا گیا ہے اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ اب عوام کیا کریں اب ایسے میں گورنمنٹ کی بھی مجبوری ہے کہ پیٹرول کی قیمت کو جو ہے وہ بڑھانا پڑتا ہے لیکن ایسے میں جو عوام ہیں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں وہ کیسے پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت میں اپنا گزر بسر کر سکتے ہیں تو اس میں کچھ طریقہ کار یہ ہے کہ ان کا عوام کا یہ مطالبہ حکومت سے کہ جو موٹر سائیکل سوار ہیں رکشہ ڈریور ہیں اور چھوٹی گاڑیوں والے جو لوگ ہیں جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں تو ان کو ریلیف دیا جائے اور جو افورڈ کر سکتے ہیں جو ان کے پاس بڑی گاڑی ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو دو سو پچاسی روپے ہیں فی لیٹر اگر وہ پیٹرول ڈروا رہا تھا تو دو سو نوے پر ڈروا رہا تھا تو وہ تین سو پچاس بھی ڈلوا لے گا لیکن جو غریب ہے جس کے پاس جس کو مطلب اس کے پاس صرف ایک موٹر سائیکل ہے اس نے بچوں کو بھی اسی بھی لے کے جانا ہے سکول چھوڑنا ہے کالج چھوڑنا ہے واپس اپنے کام کاج سے واپس بھی آنا ہے گھر سارے کام اس نے اسی موٹر سائیکل پر کرنا ہے کیونکہ سائیکل کا تو اب دور ہے نہیں مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس آمدین کم ہے کم آمدینی والے جو لوگ ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ ایسا اقدامات کیے جائیں تاکہ جو متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی جو پریشانی ہے اسے حل کیا جا سکے کیونکہ وہ کافی پریشان ہے کیونکہ ان کے پاس اگر زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی جو آمدین ہیں وہ پندرہ ہزار روپے مہانہ ہے تو ایسے میں اگر وہ نو سے دس ہزار روپے کا پیٹرول بھروا لیں گے بیجلی کا بل کیسے دے پائیں گے یوٹیلیٹی بلز کیسے فوڈ کریں گے کھائیں گے کیا بچوں کو کیا کھلائیں گے تو ایسے میں جو یہاں میں پہنچا میں نے لوگوں سے بات کی جو عوامی رد عمل تھا وہ یہ تھا کیونکہ عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں پیٹرول کی قیمت بڑھائیں لیکن عوام کو جو میڈل کلاس ہے اسے جو ہے وہ سپورٹ کریں کوئی ریلیف دیں تاکہ آسانی سے وہ بھی اپنا گجر بسر کر سکیں جہاں ساڑھے تین سو روپے اگر قیمت جاتی ہے یا اب فی الحال جو ہے وہ چودہ روپے اکانوے پیسے اضافہ ہوا ہے ایسے میں جو ہے وہ ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ مہنگا پیٹرول افورڈ کر سکیں انہیں ریلیف دینے کے لیے جو ہیں وہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور ان کا یہ مطالبہ حکومت سے کہ ایسے اقدامات کے جائیں تو مجھے فی الوقت کے لیے اجازت دیں بہت شکریہ اور اپنی رائے کا اثار جو ہے وہ لازمی کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات